اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیس خواتین و حضرات السلام علیکم آدابرس آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں آج سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اسے غور سے سنیے گا اور غور کیلئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں تالیس فورٹی فائف ایئر سے تحریک چلا رہا ہوں کہ ملک میں انصاف کا نظام کیسے قائم کیا جائے غیر جانبدارانہ منصفانہ اور کرپشن سے پا نظام حکومت کیسے قائم کیا جائے یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ملک سے فرسودہ آؤٹ ڈیٹڈ میڈی ایول فیوڈل سسٹم جاگردارانہ نظام وڈیرانہ نظام سردارانہ نظام بے لگام سرمایہ دارانہ نظام سردارانہ نظام اور انگریزوں کے زمانے میں سلطنت برطانیہ کی جب حکمرانی تھی انڈیا کے اوپر برسغیر کے اوپر یونائچٹ انڈیا میں تو اس وقت جو مخبریاں کرتے تھے انگریز انہیں بڑی بڑی نوازشات سے انعام و اکرام سے نواز دیتے اس کی وجہ سے انگریزوں کے بنائے گئے بڑے بڑے خاندانوں کے کا جو موری سی نظام ہے ان کے جو موری سی نظام چل رہا ہے بشتر برسل سے اور اس کے ساتھ کارب جنرلوں کی مداخلت سیاست میں یہ پورا ایک کارٹیل بن گیا ہے جب تک کہ موروسی سیاست کا بڑے بڑے خاندانوں کا کرپ مافیا کا جاگریزانہ نے نظام کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک نہ حقیقی جمہوریت قائم ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے نہ انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے نہ ہی میرٹ سسٹم نافذ ہو سکتا ہے اور نہ ہی دہرے نظام تعلیم کا ختم کیا جا سکتا ہے نہ ہی امیر اونچ نیچ کا امیر و غریب کا فرق مٹائے جا سکتا ہے نہ ہی کرپ فوجی جرنیلوں کی سیاست میں مداخلت کے عمل کو روکا جا سکتا ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے میرے اس سیاسی فلسفے کے خلاف اقتدار مافیا کرپ جرنیلوں نے یک زباہ ہو کر ایک زباہ ہو کر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر ایسا جھوٹا اتنا جھوٹا پروپیگنڈا اور اتنا زادہ اور اتنی تیز رفتاری سے کیا کہ جس سے ملک کے سادہ لو عوام وہ ان کی باتوں میں آگئے وہ گمراہ ہو گئے کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم یہ فوج کے خلاف ہیں یہ فوج کے خلاف ہیں الطاف حسین بھی اور ایم کیو ایم بھی یہ الطاف حسین ایم کیو ایم انڈیا نے جنٹ ہیں دہشت گرد ہیں پنجابیوں پشتونوں پختونوں بلوچوں سندھیوں بلوچ سندھیوں اور دیگر قومیتوں کے خلاف ہیں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سادشی منصوبے کے دہت پنجابی مہاجر فسادات سندھی مہاجر فسادات بلوچ مہاجر فسادات پختون مہاجر فسادات کرائے اور ان فسادات میں بہت نقصاد ہوا بہت انسانی جانوں کا اطلاف ہوا بہت انسانی جانیں ضائف ہوئیں سیکڑ و معذور ہوئے اور زخمی ہوئے قتل و غارت گری کا یہ کھیل جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں بار بار کھیلا گیا تاکہ ملک میں یہ تاثر دیا جائے ملک سادہ لو عوام کو گمرہ کیا جا سکے کہ ایم کیو ایم یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے مثال کے دور پر بوری بن لاشی اور law in order کی سیچویشن اس کے ذمہ دار ہے ہم کیوں اب آپ کو پتہ لگ دیا بوری بن لاشی کون بناتا تھا اور یہ امن و امہ کا مسئلہ فسادات کون کراتا تھا یہ معلوم ہو گیا غرض یہ کہ جھوٹا پروپیگنڈا میرے خلاف اتنا زیادہ کیا گیا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ 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 سچ کا گمہ ہونے لگے یہ کسی کا خوال ہے آپ نے سنا ہوگا اس کے مزدہ بہت بڑی تعداد میں میرے اور ایم کیو ایم کے او پر جو عظامت چھوٹے لگائے گئے جھوٹے جھوٹے عظامت لگائے گئے اس سے عوام متاثر ضرور ہوئی اور اس جھوٹے پروپیگنڈے پہ وہ بڑی حق کا یقین بھی کرنے لگی وگر میں گزشتہ تیس برسوں سے جلاوطن ہوں برطانیوں میں جلاوطنی کی سندگی گزار رہوں اپنی جلاوطنی کے باوجود نہ صرف اپنے سیاسی فلسفے کو جاری رکھا بلکہ آج تک جاری رکھے ہوئے ہوں یاد رکھئے ہر چیز کا مقافات عمل ہوتا ہے کارما جو سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پورے ملک عوام کی اکثریت پورے ملک عوام کی اکثریت آج آج پورے ملک عوام کی اکثریت ملکی تباہی بربادی کے پیچھے اصل حقائق کو سمجھ چکی ہے کہ اس تباہی بربادی کے پیچھے کیا ہے اور آج ملک تمام صوبے صوبوں ہیں بشمول صوبہ پنجاب کے عوام بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا نعرہ لگا رہے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پردی ہے اس کے پیچھے پردی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے پردی ہے یہ نعرہ اب زبان زدہ عام ہو چکے ہیں اور عوام کی اکثریت ہاں ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو مذہبی جماعت سے تعلق ہو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ صرف روچی کی تمنا اب ہمارے دل میں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں دیکھ نا ہے دیکھ نا ہے زور کتنا باز ویت تل میں ہے آج پھر مقتل میں تاتل آج پھر مقتل میں قاتل آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہے ہیں بار بار آئیں وہ آئیں وہ آئیں وہ آئیں وہ شوق شہادت جن کے دل میں جن کے دل میں جن کے دل میں آئیں وہ شوق شہادت جن کے جن کے دل میں شکریہ اللہ حافظ